بسم اللہ الرحمن الرحیم نیمدہو وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم شہر نرشین پہ تشریف فرما تحریک کے خائدین محفل میں موجود مزرگ حضرات موجوان ساتھیوں الحمدللہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے اور حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا قبلی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالٹ پاک کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان کی برکتوں سے نوازا اور اہل اسلام روزوں کے ذریعے اللہ کو راضی کیے اپنے نمازوں کے ذریعے اللہ کو راضی کیے اپنی زکاةوں کے ذریعے اللہ کو راضی کیے اپنی خوربانیوں کے ذریعے اللہ کو راضی کیے اور یہ سلسلہ صبح خیامت تک ظاہری رہے گا مسلمان اللہ کی رضا کے یہ کام کرے گا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ رمضان میں اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوئے یوں تو دنیا میں کئی لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں روز اول سے لے کے روز آخر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور یہ زندگی ایک آرزی زندگی ہے اور ہر کسی کو یہ اقین ہے کہ یہ سب چھوڑ کے فانی ہے دنیا فانی ہے مجھ کو جانا ہے اور جس کا نصب اللہ یہ بن جائے کہ یہ دنیا فانی ہے اور مجھ کو اللہ کے حضور میں حاضر ہونا اور اللہ کی رضا کے ذریعے مجھدت اپنی مخدر بنانا ہے تو یہ سمجھ جائیے آپ کی زندگی کامیاب ہے زندگی ایک شوشہ ہے ایک امتحان ہے ایک طرف ابلیس کے فتنے وہ عصوصے ہیں دنیا کی گمرائی ہے اور پھر نفس کا جہاد ہے آپ رمضان کیا ہے یہ ماہ رمضان ایک درزگاہ ہے ایک تربیتگاہ ہے جو یہ درز دیتا ہے کہ آپ نفس سے جہاد کرے پیپ کی بھوک کو وہی سمجھ سکتا ہے جو روزہ رکھتا ہے جب روزے کا حساس ہوتا ہے تو معاشرے میں وہ بھوکے بزلو مستحف لوگوں کے پیٹ کی آنکھ کو سمجھ کے زکاہ نکال کر دیتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اللہ رب العالمین جب آزمائش لیتا تو آزمائش کے دور سے نبیوں کو گزرا یہ رمضان کا مہینہ جو گزرا یہ ایک آزمائش کے دور سے مزمان گزر کے اپنی اللہ کو راض کرنے میں کامیاں ہوا دعا کیجئے کہ اللہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے روزے نمازوں کو خبور فرما ترابیوں کو خبور فرما اللہ حبیب کے صدقے میں ہماری مشاکل کو حسان فرما اللہ جو بیمار ہے ان کو شفائے کلی عطا فرما جو اللہ مقروض ہے اللہ ان کی حاجتوں کو مکمل فرما جو گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ خیر کا معاملہ فرما ان کی نظمتیں فرما عزت و آفیت کے ساتھ ان کی روسط فرما جو بچے تعلیم کے لئے محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرما ان کے بلد مخاصد کو ان کے عزائم کو کامیاب بنا جو تجارت میں بٹھے ہیں اللہ تعالی ان کو دیانت دار بنا ان کو حق پرس بنا تجارت میں کامیابی دے دنیا میں اپنی تجارت اور اخلاق کے ذریعے اسلام کی سر بلدی کے لئے کام کرنے کا مخاطع فرما آج ایسے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ آج سارے عالم اسلام کے حالات کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کا مہنہ ہے کہ آج ایک لاکھ مسلمان غازہ کی پٹی پہ شہید ہو گئے لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سے شکایت نہیں کیا کہ اللہ تو مجھ پہ ظلم ہو رہا اور تو دیکھ رہا یہ کہا کہ الحمدللہ معصوم بچہ گود میں ہے ایک ایک فارٹی سیون کی گولی کھا کے پڑھا ہوا ہے ماں گلجے سے لگا کے بول رہی ہے کہ اللہ اکبر لا الہین اللہ محمد الرسول اللہ یہ نشانی ہے کہ یہ دین غالب ہونے والا ہے آج دنیا سمجھ رہی ہے کہ نیو گلیر بام سے دنیا کو خبزے میں لیں گے آج سائیس اور ٹیکنالوجی سے لیں گے ارے دنیا ہر چیز سے مقابلہ کر سکتی لیکن کسی قوم کے عزائم سے مقابلہ نہیں کر سکتی یہ ہماری تاریخ ہے کہ عرب کے بدووں نے گھوڑے کی ننگی زین پر گھوڑے کی ننگی پیٹ پر بیٹھ کے فارض کو فتح کیا تھا وہ حضرت عمر کی تاریخ تو دھورہ لے کے بیت المخدس ہمارا تھا ہمارا ہے فلسطین فلسطین کی سرزمین مسلمانوں کی تھی دریا سے لے کے سمندر تک ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا غازہ کی پٹی آزاد ہوگی یاد رکھو آج گھمرا کیا جارہا کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نیا پس منظر ہے کہ کئی مسلم ممالک ہیں اور بڑا افسوس کا مخام ہے کہ مسئلہت کا شکار ہے گھر کے بازو گلے کٹ رہے لیکن گھر کی کھڑکی کھول کے جھانک کے اس کی مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ان کے لئے بھی دعا کیجئے کہ اللہ ان کے ایمان کو جگہے اللہ سے دعا کیجئے نمازوں میں جو مسلم حکمران بٹے میں ہیں جس کی ایمان کی کمزوری کے انتیجہ ہے کہ یہ مسلمان شہید ہو رہا اللہ ان کے ایمان کو جگہے ان کے ضمیر کو جگہے ان کے وسائل کے ذریعے یہودیوں پر غالب ہونے کے لئے مسلمانوں کی صفوں کو تو متحد فرما مسلمانوں کو ایک بنا نیک بنا جس دن آپ غور کیجئے کہ خالد دنیا کے نہیں عرب جزیرے کے مسلمان متحد ہو گئے اور جس دن عرب کا مسلمان کھڑا ہو گیا یہودی اور اسرائیل کا نام اور اشانت صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا آج بوا کیجئے ایران کے خائدین کے لئے جس نے ہمت کر کے میدان اتر گیا آج دنیا کو بتایا کہ طاقت کس کو کہتے ہیں اور ہی ایمان کی طاقت کیا ہے آج بلا تفرخہ مسلمانوں کو کلبے کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد میں مطلع ہونا آج دنیا دو گروہوں میں بڑھ گئی ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لئے کلے کٹا رہا اور ایک گروہ وہ ہے جو اللہ سے دشمنی کر رہا اور اللہ کا نام لینے والا کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لئے کوشش کر رہا آج یہ فرق کا محسوس کیجئے اور متحد ہو جائیے آپ ہندوستان کے حالات دیکھ رہے ہیں کوئشتہ دس پندرہ سال سے تماشا چر رہا اور مسلمانوں کی صفحوں میں انتشار پیدا کرنے کے لئے کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کیا جارا کہ آئے آپ کی رائے کو منتشر کرتے ہوئے ایک کافر اور سن پریوار وہ آرہ سے وہ بی جے پی مویشوہ ہندو پریشت کا ایک ایجنڈا ہے کہ ہندوستان میں نمونہ آپ نے دیکھ لیا کرناٹک میں جب ظلم ہوا گوشتہ ہیلیکشن کے تخاریر میں بھی یہ بات کو میں کہا تھا پھر آپ کو ہم اپنا دراؤں گا مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ بی جے پی کے ظلم کا کیا جواب ہجاب کھیج دیا جارا بچیوں کا اور مسلمان خربان ہی نہیں دے سکتا دکان پہ تجارت نہیں کر سکتا اسے حالات پیدا ہو گئے اور یہ بھی تاریخ کی حقیقت و حقانیت ہے میرے بھائی جب تک آپ کے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو آپ انصاف کی لڑائی نہیں لڑتے یہ مجھ سنجیے کہ آج آپ کے گھر میں تکلیف نہیں ہے تو تکلیف کل نہیں آئے گی میں انمار کے حالات دیکھے آپ آپ خریب خریب ساری دنیا کے حالات دیکھ رہے جاگ جائیے اور یہ محسوس کیجئے کہ اللہ کے حبیب نے سوہب و روم کے یہ سلمان ہو فارس کے ایمان و قوت کے رشتے میں بات دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حبش کے رہنے والے حضرت بلال کو کعبت اللہ پہ کھڑا کر کے گوروں کا سیدہ بنا دیا یہ وہ اسلام ہے جو سماجی انصاف کی تربیت دیتا ہے پیغان دیتا ہے میرے نبی کی زندگی ایک سماجی رسول کی حیثیت سے معاشرے میں انصاف کو قائم کیا سماجی انصاف کو کیا ہی کیا آج لڑائی سوشل جسٹس کی ہے سماجی انصاف کی ہے آج بسے گوئی اس سماجی انصاف کو رکنے کے لیے اس آر ایس ایس والوں نے اس منواد والوں نے آج مسلمانوں اور ہدووں کے درمیان میں ایک خلاق کھڑا کر کے ایک دیوار کھڑی کر کے ایک درار کھڑا کر کے ہندو راشتہ بنانے کی کوشش کیا رہی ہے لیکن مظلوم مظلوم ہے چاہے وہ ہندو ہو کے مسلمان ہو ہندوستان میں انصاف کی لڑائی لڑا چاہے وہ بہوجن ہو یا دلت ہو یا مسلمان ہو آج انصاف کی لڑائی ہے ویرے بھائی اور انصاف کی لڑائی میں انصاف کے حاصل کے لیے آپ کو بھی سمپندی کرنا ساجداری کرنا ہے جو ساجداری نہیں کرے گا اور دیڑی ہیٹ کی مسجد بنا کر ہندوستان میں یہ بتائے گا کہ ماضی میں اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا آج وقت کا تغازہ ہے آپ سمجھ رہے ہیں میں کس کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں پھر پھر گھنٹشار پیدا کرنا اوٹ کا بٹوارہ کرنا ارے میں کہہ رہا ہوں آج ایڈوانس میں کہہ رہا ہوں آپ کہیں کامیاب ہونے والے نہیں صرف اور صرف بلواستہ یا بلاواستہ آپ اللہ بہتر جانتا آپ کیا کر رہے ہو اور اللہ کی نظر سے کوئی نہیں بچ سکتا رات کی اندھیری میں کالے پہاڑ پہ چلنے والی کالی چونٹی اللہ کی نظر سے بچی بھی نہیں ہے میاں آپ بھی نہیں بچ سکتے بلواستہ بلاواستہ آپ کی سیاست اور آپ کا پروپوگنڈا اور جو چلن رہا وہ صرف اور صرف بی جے پی کو فائدہ پہنچائے گا گوشتہ الیکشن میں یو پی میں تیس سے پہتیس امیلے آپ کی سیاست اور آپ کے ایجنڈے کے تحت بی جے پی کو فائدہ ہوا خدا رہا ایسا کام مت کرو کم سے کم ایسا کام مت کرو کہ تمہاری سیاست کے ذریعے بی جے پی کو فائدہ ہوگا اور جب بی جے پی کا ایم پی جیت کے آئے گا تو ایریے کے در مسلمانوں کی تجارت نہیں ہوگی مدرسوں پہ حملے ہوں گے جہاد کے نام لب جہاد کے نام کے نوجوانوں پہ حملے ہوں گے اس کے ذمہ دار تم رہو گے اس لیے کہ تم نے اس کو تخت نشین منایا اس کو ایم پی بنانے میں تم نے مدد کی تھی اور یہ آج تمہاری ذمہ داری ہے اور ایمان کا چالیسوں حصہ بطور خیرات و زکاة میں اثر ہے تو میری گزارش ہے کہ ایسی حکمت مت کرو جو وہ بی جے پی کو فائدہ پہنچائے بی جے پی کے لوگوں کو کامیاب ہو کے پارلیمنٹ میں جانے کا موقع دیجئے آپ سمجھ دار ہیں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو ہر شخص آج ٹی وی چینل کے ذریعے دیکھ رہا اخبارات کے ذریعے دیکھ رہا سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہا کہ سارے ایم میڈیا میں ایچر رہا کہ مسلمنوں کے اوٹ کٹ جائیں گے ارے ٹھیک ہے بھائی انساک دنیا میں کہا رہا ستر سال اس ملک کے لیے اٹھارہ ہزار علماء جامع شہادت پیئے اس ہندوستان کی تاریخ ہم نے لکھی ان کے پاس تھا کیا ٹامٹا بٹاٹا کھاتے پتے بن کے پھرتے ارے خاجہ آج میری کی شکل میں ختم رکھا تو ہندوستان کی زمین کو ہم نے تحرد دیا آج ہم نے اس ہندوستان کو گلستان بنایا اس ہندوستان کو ہم نے چمپا دیا چمیلی دیا اس ہندوستان کو ہم نے شیروانی اور بیریانی دیا اس ہندوستان کو تمیز دیا تمت بن دیا لیکن آج گلے اور شکوں کا ٹھین نہیں ہے جو بی جے پی کو ہرا سکتا آج کھوڑی سہودت کر کے اس کی مدد کر کے اس فارسسٹ بی جے پی کے ہندو طوا کے اجنڈے کو رکنے کا کام اس ملک کے پچیس کو مسلمانوں کی ذمہ داری اولین ذمہ داری ہے یہ جہاد ہے یاد رکھو یہ اولین ذمہ داری ہے جہاں جہاں آپ کوشش کر سکتے کریے جہاں جہاں آپ تبلیغ کر سکتے کریے آپ مبلغ ہیں جہاں جہاں آپ کی آواز جا سکتی بولیے کہ پولنگ کے دن صبح فجر کی نماز کے ساتھ تیار رہی ہے اللہ سے دعا کیجئے کل صبح پولنگ ہے پہلا فیس اتر پردیش میں پہلا فیس ہے الحمدللہ وہاں سے مسلمان بھی لڑ رہے ہیں الیکشن سارنکور سے امران مسعود ہے قیرانہ سے ایک بچی خراح حسن لڑ رہی دعا کیجئے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے اور فاسسٹوں کو شکست پاسٹ کرے بی جے پی کو شکست پاسٹ کرے جہاں جہاں مسلمان لڑ رہے اللہ ان کی لاج رکھے کل وہ اٹھیں گے انصاف کے لیے ایوان پارلیمنٹ میں اور آپ کی آواز بنیں گے لیکن میاں دیرلینٹ کی وزید بنا کے ووٹوں کا بٹوارہ کر کے بی جے پی کو فائدہ پہنچاؤ گے تو یاد رکھو اللہ تم کو معاف کرنے والا نہیں ہے یہ مظلوم قوم ہے اور بالخصوص رہا ہیدر آباد کے الیکشن کے تعلق سے گوشتہ الیکشن میں آپ لوگوں نے دیکھا ارے کم سے کم تم کارا ضمیر نہیں جاگر آب بی بی وہی فیرامونیت وہی فیرامون کے جیسا بات کر رہے کہ آمان اللہ خان کو میں ہڑا دیا آرے واب 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 ہڑا تے ارے جب تک پولیس ڈیپارٹمنٹ تم کو گوھر میں نے بیٹھا تھا تمہارے خوشی تم نے جیت سکتے پولیس ڈیپارٹمنٹ سے ہمارا کئی کا چھکڑا ہے بھائی کئی کا چھکڑا ہے بتاؤ کیا ہمارے کوئی کالو کاروبار ہے کیا ہمارے لینڈ گریبنگ کے کاروبار ہے کیا ہماری کوئی ایسی تجارت ہے جو خانون کے خلاف ہے ہمارے خلاف اس لیے سسٹم رہتا کہ ہم غریب مظلوم مسلمانوں کی لڑائی لڑتے ہمارے سے دشمنی اس لیے کرتے کہ ہم مظلوم کی آواز بنتے ان کے سامنے سینہ تانک کرتے یہ ہمارا فکر ہے اگر ہم بھی چاپ لوسی کرتے پولیس آفیسروں کی آجیزی کرتے ہم بھی مہتری کا کام کرتے مغبیری کرتے ان کی جیسا ارے تم کتنے انکاؤنٹر کرائے مسلمانوں کو ہم کو مالو وہ اللہ کا نحساب ہوگا تم کس کس کا انکاؤنٹر کر رہا ہے بابری مسجد کے آج بابری مسجد کا بات کر رہا ہے بابری مسجد کا لڑنے والوں کا انکاؤنٹر کرانے والے کا نام اسد الدین ہوئے اسی ہے اکبر الدین ہوئے اسی ہے یاد رکھیں ہماری لڑائی پولیس ہے کیا ہے اس لیے کہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا چاہے وہ تلنگانہ کا کوئی کونہ ہو آپ ایک نام تو ضرور سنتے نہ ہم جداللہ خان پہنچ گیا اب ان حالات میں آپ بھی سوچو کہ مخابلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اب پیسے کی ریل شیل ہے یا خود پورا حلقے میں مجھشتہ الیکشن میں میرے گو سننے میں آیا کہ ایک پولیس کے بڑے آفسر کو پچاس لاکھ روپے دیئے گئے کہ امجداللہ خان کو ارشت کر کے بٹھا لو پولیس کا رویہ آپ پورے یا خود پورے کے ہے نہ تقریبا لو کیسا رویہ تھا اس دن تحریک کے عدمی کو کھائی دکھنا نہیں دے رہے پولیس والے ظلم ستام KCR سے ہماری کھیکی لڑائی تھی بھائی KCR جب تک حکومت پہ تھا بابا یہ امول بابا ارے اتنا ڈھرتے یہ گورنمنٹ سے چیف مینسٹروں سے اللہ کا کرم ہے آپ کے سامنے اللہ کو حاضر راضر جان کے کر رہا ہوں کہ آج میں کم سے کم پندرہ سال کی عمر سے عوامی زندگی میں ہوں آج پچپن سال کا ہو گیا آج کی تاریخ تک کسی کے گھر پہ جان کے نہ نمستے بول کے ہاتھیں اٹھایا میں مسلمان ہوں میں چھکنا نہیں جانتا چھکا نہ جانتا ہوں آج تک کسی اغیار کے گھر پہ یا دربار میں جان کے ہاتھ نہیں جوڑا انشاءاللہ آخری ساس تک نہیں جوڑوں گا کسی کے سامنے میں اپنے بھائیوں کے درمیان میں رہو جاؤں گا گزر جاؤں گا یہی مسلمان بھائی میرے کو کھان نہ دیکھ کے آخری منزل تک پہنچا دیں گے عزت کے سامنے یہ میری منزل ہے میری عزت ہے میں کسی کے سامنے جا کے ایسا تو دین کے ہوئے ایسا کہ ساکھ پر دین کے جیسا ہاتھ جوڑ گے پہلے بولے یہ آر ایس ایس کا ہے اب جا کے بولے ریوانت انا ارے بیاں شرم آنا چاہیے لا ہلا ہلا خواتہ تو مسلمانوں کا لیڈر ہے ارے کائکا ریوانت رڈی کیسی اغیار سے کون لڑائی لڑے مساجد کی انکاؤنٹر پہ کون لڑے سیکریٹریٹ کی مسجد کی سب سے بڑی لڑائی تحریک نے لڑا ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا کیسی اغیار سے لیکن اللہ بتایا دس سال ہم لڑ لڑ کے لڑ لڑ کے وہ منزل پہ نہ دیئے بابا آج کیسی اغیار اپنی شناخت ہو گیا ریوانت رڈی کو انتباہ ہے تم کو یہ ایسا کام مت کرو بابا یہ باباؤں کی چکر میں جا کے کیسی اغیار چھپا لے لیا اور پھر یہ دو باباؤں کی چکر میں تم رہو گے تو تمہارے ہاتھ میں بھی چھپا جائیں گا کیسی اغیار بھی ان کے بھروسے تھا عصد بھائی اکبر بھائی عصد بھائی اکبر بھائی چھپا ہاتھ میں آ گیا اب ٹی آر اس والے ملکے پھر رہے بڑی غلطی ہو گئی بھائی دلوں کی چکر میں آکھ ہمنا پریشان ہو کے پائدن ہو گئے ہری اگو پائدن ہوئے بابا آپ جاؤں مسلمانوں کے درمیان میں کام کرو کیوں نہیں کرتے مسلمانوں کی بستیوں میں انصاف آج سماجی انصاف کی لڑائی ہے آج حقدار کے حق کی لڑائی ہے آج یہاں کے دستور و قانون کے مطابق میں ہندوستان کے شہری کی حیثیت سے اپنا حق حاصل کرنا یہ میرا سماجی لڑائی ہے آج بھوٹ کے پانچ لاکھ کونڈ روپے کی اوقاف کی جزا دے ریونت رنڈی آج ہم الیکشن میں بھی بولے تھے آج بھی کر رہے ہیں یہ اتفاق کی بات ہے کہ اگر آٹھ سو اوٹ سے ہمارا کینڈڈٹی ہاں تھا ریونت رنڈی اہوان اسمالی میں معلوم پڑھتا پانچ لاکھ کونڈ روپے کی اوقاف کی جزاد کا فلور پہ وائٹ پیپر دو اگر ہمت ہے دونوں بھائیوں میں یہ جا کے ایلیکشن کمانڈولی کر رہے ہیں لندن جا رہے ہیں اکیلے کمرے میں جا کے ساری ساری بول رہا کہتے ہیں ساری ارے دنیا ہم کو ساری بولتی ہم کسی کو ساری نہیں بولتے بٹا ریونت رنڈی کے پیرہ پکڑ رہا ہو کانگرس دلی میں کو پکڑ لیے وہاں پھر رہے ہیں ارے یہ سوپ بھائیوں کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرو بابا اللہ دینے والا ہے ہار بھی گئے تو ہم عزت سے جی رہے نا کوئی یہ نہیں بول رہا کہ خسور واہ رہے بھائی ان کا یہ خسور تھا انہوں ہار گئے الیکشن سب جنہیں یہ بول رہے ہیں کہ بیمانی ہوئی بوکسنگ ہوئی چیٹنگ ہوئی کائن بازی ہوئی پولیس کی مدد سے جیتے ورنہ ان کی اوقات نہیں تھی ہمارے سیلیکشن جیتے کی ارے یہ کامیابی ہے بہت دوری ہے یاد رکھو چٹانوں سے ٹکرا کے جینا اور سمندر میں لہروں کے خلاف تیرنا اسی کا نام تو تحریح کے یاد رکھو سمندروں میں موجوں کے خلاف تیر کے لڑنا اور نکلنا باہر اسی کا تو نام انخلاب ہے آج ریوند رڈی کے نے بھاگ رہا بھاگ رہا رہے کائکا ریوند رڈی جمعہ جمعہ آٹھ دن ہے وہ اٹھا آگے بہت دیکھیں اسے رڈی آ رہا ہوں گو بہت دیکھیں اور یہ بھی چار دن کی چاند نہیں ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی پارلیمنٹ الیکشن کے بعد سیاسی حالات بدلنے والے ہیں اور یہ بھی حکومت چلے گی نہیں چلے گی پتہ نہیں تیار رہیے ایم پی الیکشن ایم میل الیکشن کارپوریشن الیکشن ہر الیکشن میں تحریک کے نمائندے میدان میں اتریں گے زیس حال میں اتریں گے بے سرو سامنی کے حالات میں اتریں گے مسلمانوں کے گھروں پہ جائیں گے دستک دیں گے آگے اللہ کے ہاتھ میں آگے اللہ کے ہاتھ میں بھائی خلوب کو پھیرنے والا رب العالمین ہے دلوں کو پھیرنے والا دنیا دیکھی نہ یا خود پورے کے اندر کیسا انخلاب آیا کیسا انخلاب بیرے بھائی پیسوں کے گھٹے لے کے پھر کے طلاق گھٹے میں دیئے تو الحمدللہ غریر مسلمان بچے پیسے لینے کے لیے تیار نہیں تھے ایک ہی نعرہ تھا کہ تحریک کو جتائیں گے اور ایوان ایسا ملی میں مسلمانوں کی لڑائی لڑے گے انشاءاللہ یہ توقع رکھیے کہ حلاق سازگار ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ دس لاکھ روپے کی افطار دعوت واہ 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 جہاں جا رہے ہیں پانچ لاکھ کا لگا رہے ہیں دس لاکھ لگا رہے ہیں ارے جہاں افطار دعوت گلی میں لگا رہے ہیں اس گلی کے اندر مظلوم غریب لاچہ پریشان مسمروں کے گھروں کے اندر کھانا رہی ہے بچیاں بٹھ رہے ہیں دوائوں کے لیے پیشہ کا بٹھ رہے ہیں گھر کے سامنے تماشا کر رہے ہیں سجاوٹ ایسی لوگاں دیکھ کے بور رہے ہیں بھائی ایک نیای تماشا چر رہا ہے افطار دعوت کے نام پہ نیای تماشا چر رہا ہے شہر کا مافیا جمع ہے پورے پورے جتنے بھی لینڈ گرہ برا ہے سود خارہ ہے پورے جمع ہے یہ چیز اللہ پسند کرنے والا ہے روزہ اور روزے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں لوگ ارے آپ کے جیب میں حلال کے پسینے کے پیسے ہے دو خجور لے کے کسی کو کھلا دو ایسے دس لاکھ کے دس لاکھ افطار دعوتہ وہ دو خجور پیسے خوربان ہے اللہ کے پاس ریاکاری چنگیزی شبت وازی کام نہیں دیتی میرے بھائی آپ کے حلال کے پیسے سے آپ کسی روزدار کو ہاتھ سے اپنے دو خجور دے کے اگر روزہ کھلا رہے تو اللہ اس کا عجر دینے والا ہے لیکن یہ لاکھ اور روپے یہ لاکھ اور روپے کے افطار دعوتہ یہ کس بات کا تماشا ہے بتاؤ میرے بڑے بزار میں افطار دعوت ہو رہی صاحب مہلے کے لوگاں نہیں ہیں شہر کے اطراف کے پورے راپاک گھنڈے اناسے سود کے کاروبار کرنے والے لیڈ گرا برا بلڈ گرا تماشا تماشا وہیں موزیس لوگ کھڑ کے دیکھ رہے کیا تماشا ہو رہا ہے یہ ساری انڈیا میں جو مومنٹ چرنا ٹی وی کے ہونکے ذریعے ہر ٹی وی ڈی بیٹ پہ آنا تماشا یہ سب سنگ پریوار کا مینجمنٹ ہے آر ایس ایس کا مینجمنٹ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کسی پہ الزام لگا کہ اپنی آخرت ختم نہیں خراب نہیں کرنا چاہتا باشہور لوگ ہیں آپ بھی متعلق کر رہے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سب آپ دیکھ رہے آپ فیصلہ کرو کہ یہ لوگ جو کر رہے صحیح کر رہے کیا یہ جو لوگ کر رہے انتشار برپا کر رہے ہیں دختان میں میں آج صاحب دل سے کہنا چاہتا ہو میں مکہ مسجد سے بھی کہا تھا آج بھی کر رہا ہوں میں صرف انتشار کی باتاں کرنا ارے امان اللہ خان جو خدمت کرے بابا تم اور چار جنم پیدا ہو کے بھی نہیں کر سکتے ہیں مسلمانوں کی خدمت دس بار پیدا ہوئے تو بھی اکبر الدین تم امان اللہ خانگے ایسی خدمت نہیں کر سکتے یا تو تم تاریخ سے واقع نہیں ہے اب با سب کا مال لوٹ کے دونوں بیٹوں کے ہاتھ میں دیکھے گئے دونوں جنہیں نچارے پوری مسلمانوں کی امت کو پورے مسلمانوں کا مال ان کے ہاتھ میں ہے اور اب نچارے ضرورت مند کو نہیں ہے بھائی پریشان حال ہے ہر کسی کو اپنی اپنی ضرورت ہے کوئی بلڈر ہے ان لیگل کنسٹریکشن کر رہا توڑا دیتے ایم ایم کا کام کرو کسی کی روڈی شیٹ ہے کسی کا کیس ہے کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو یہ صرف مجبوری پہ مسلمانوں کو استعمال کرنے کا نام اکبر الدین آپ کی پریشانی پہ کام کرتے ہیں تحریک ایک مقصد اور پہکام دے کے کام کر رہی ہے ٹھیک ہے کئی چیف انیشٹر آئے صاحب میرے صاحب میں ویجے بھاسکر رنڈی چیف انیشٹر تھا ایٹی رامہ رو چیف انیشٹر تھا چنیا رنڈی چیف انیشٹر تھا راج شکر رنڈی کو دیکھے سب کو دیکھے پوروں نے ایک چیز دیکھے کہ ان کے دربار میں اگر کوئی حاضری دیکھے ان کی مدد لے کے سیاسی زندگی چلانے والے کا نام اویسی فیملی ہے چنیا رنڈی رہا حاضری میں تھے ان کی اببا راج شکر رنڈی تھا یہ ایسا تو دین اویسی اس کی گانی میں ٹھر کرتے لنگانا کے خلاف پھر کے کیا انویسنگ چلا تھا کیسی آر آیا پھر پلٹی ہمارا کیسی آر کے ساتھ اب کیسی آر تھا تو یہ سمجھے اب کیسی آر جانے والا نہیں ہے کیسی آر لا زوال ہے اکبر انتین کے بیانات ہیں جاؤ یوٹیوب پہ دیکھو بھائی کہاں تھی کانگریس کچھ نہیں ہوتا کیسی آر ہے مامو ہے اور دو سو اب چلا ڈراما پھر آپ مصطفیٰ بھائی بھول رہے پیچھے سے رسس کا ٹلو ہے انہیں بی جے پی میں چلے جاتا انہیں ارے ہم تو ایسی بات نہیں کرے نا بھائی کسی کے ساتھ میں آپ لوگ اتنے جل سے سنیں ہم صرف انصاف کی لڑائی اور ہمارے حقوق دستور کے مطابق مساجد کی شہادت مسلمانوں کے پہ ہونے والے ظلم سی اے این آر سی کے پر لڑائی لڑنا تھا لڑے کیسی آر سے نہ ہماری کوئی نیجی دشمن ہی ہے نہ دوستی تھی نہ ریون درڈی سے ہے لیکن مسلمانوں سے جو وعدے کیے گئے سب پلان کی بات کی گئی مسلمانوں کے بجٹ کی بات کی گئی مسلمانوں کے سماجی انصاف کے لیے بات کی گئی انشاءاللہ آگے یہ لڑائی تحریک کو لڑنا ہے اور تحریک کے کارپوروں کو اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا ہے انصاف کی لڑائی ہے ایلیکشن آیا ایمیل ایلیکشن آیا ہتم ہو گیا اب ایم پی ایلیکشن میں دکھے رہے ارے کہاں تھے میاں لوگوں پریشان حال ہیں ہم جد اللہ خواہ سرات دن پر جا دربار چھڑنا آ کے دیکھو دونوں بھائیوں کو ایک گھٹا نکال کے آؤ جھگڑا کس بات کیا ہے آ کے کرسی ڈال کے بیٹھ کے دونوں بھائیوں دیکھو کہ ملت کی کیا قیفیت ہے پرجہ دربار میں اگر کسی کو دیکھنا ہے کتے مسلمان پریشان ہیں کیا حالات ہیں مسلمانوں کے گراؤنڈ لیول پہ گراؤنڈ لیول پہ زمینی سطح پہ مسلمانوں کے حالات دیکھنا ہے تو آؤ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ماں بھائیوں کی کیا حالات ہے آج آ کے ایک گھٹا کچھ مت کرو خالی بیٹھ کے دیکھو کیسا بل بلا کے رو رو کے مسلمان پریشان ہیں کیسے گھروں کے حالات دے کیسے دوائیوں کے لیے پریشان ہیں کیسے آج بچوں کی تعلیم کے لیے روزگار کے لیے گھر میں کھانوں کے کھانے کے لیے پریشان ہیں میری درخواست اپیل ہے کہ آپ تمام حضرات سے کہ مستقم رہیے شعبہ دوازی کا شکار مت ہوئیے انشاءاللہ پچیس تاریخ ہے ایک دو دن میں فیصلہ ہو جائے گا تحریکہ اجلاس کے لیے پرسن میں ہو جائے گا فیصلہ کر لیں گے اور فیصلہ کرنے کے بعد ایک قدم پیچھے یا خود پورے میں جیسے ایمیل ایلیکشن لڑے انشاءاللہ اللہ ہاتھ پتہ کرے گا پوری پارلیمنٹ کانسٹینسی کو یا خود پورا بنا کے جیسے ایلیکشن لڑے گا یار زندہ صحبت بہت ہو آپ بولو